کنڑ کے مشہور معروف شاعر پدم شریح کے اس نسان احمد کو سرکاری عزاز کے ساتھ الودا کیا گیا چوراسی صلاح پروفیسن نسان احمد بینگلورو میں کل انتقال کر گئے شہر کے جے پی نگر میں واقع ان کی رہاشگاہ میں آج اس صبح ان کے جسد خاکی کو سرکاری عزاز کے ساتھ پیش کیا گیا اس کے بعد دو پہرت قدوس صاحب قبرستان میں ان کی نماز جنازہ اور تدفین عمل میں آئی اس موقع پر سابق وزیراعی سے درمیہ مسلم لیڈران کنڑ شعورہ ودیب موجود رہے ریاست کے اہم لیڈروں نے ان کے انتقال پر گہر دکھ اور درد کا اظہار کیا عظیم ترین سخصیت کو جو ہے ہم گوہ بیٹھے اور اس کے ساتھ یہ بھی افسوس ہے کہ ان کو چاہیے ملک کو بھی ہے حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ ان کو راشتہ قوی کے اس ملک کا شہر راشتہ قوی کے نام سے ان کو خطاب کر دیتے تو وہ ایک بات رہے کہ بہرحال انہوں نے بہت اچھا رام کمائیا وہ نیتیوت سوا جو نظم انہوں نے لکھی ہے کری گلو وہاں کری گلو یہ سب مشہور جو ہیں اتنا سارے سٹیٹ میں اتنا مشہور ہو ہیں عدبی انداز میں گنڑا زبان میں جو آدمی اپنے دل و دماغ کے اندر اپنے احساسات کو اپنے جذبات کو چھپائے رکھتا تھا اس کو اجاگر کرنے کا ایک ایسا انداز انہوں نے بنایا تھا آج پوری ریاست بلا لحاظ مذہب و ملت آج نسار صاحب کے اس ہم کو چھوڑ کر چلے جانے پر افسوس جتا رہی ہے ہمارا بہت کنڑا یہ کنڑا کو بہت لکشان ہوگا ہمارا کنڑا کبھی نتیو سوا نسار رامد صاحب آج انتخال ہوگا ہمارا پورا بہت لکشان ہوگا انکہ نسار رامد کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جن کی مادری زبان اردو ہونے کے باوجود انہوں نے کنڑا عدب میں جتنی محنت کی مشخط کی کھیک کنڑا عدب میں بہت بڑا نام کھمائے ان کے کئی تحریری اور تخلیتی کتابیں ہائیں جو راشٹر کبھی بول کے جو کوئمپو بیندرے جو وہ ٹیم میں وہ لین میں ہمارے جو آنا تھا ایک ٹیم بنائے تھے سی ایم سیدرہ مہیا ساب تھے کنڑا رویمنٹ تاتی چیئرمن ایج جی سیدرہ مہیا وہ میمبر تھے کمیٹی کے ان کی وجہ سے رکاوٹ ہی یہ تو آج جو آج منو میں ہمنا بہت خوئی ہوئی تھی راشٹر کبھی نسار رامد اور ندنار سنتے ہیں اب وہ ایک وڑلے کبھی کرکو ہوئی ہے وہ بہت افسوسی کی بات ہے پروفیسر کیس نسار رحمد جن کا انتخال ہو گیا ہے خوم کے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کو پدمشری سے نواز آ گیا ہے کافی کم لوگوں کو یہ عزاز ملتا ہے